ہم نے جو معاملہ آج اٹھانا ہے اس میں دیکھنا یہ ہے کہ ایک ٹیکنوکریٹس کی حکومت نگران حکومت کی صورت میں شیپ اپ کر رہی ہے اب جب ہم اس وقت آپ سے بات کر رہے ہیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو سیاستدان ہیں وہ یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کلی طور پر ٹیکنوکریٹس کی حکومت نہ ہو جن ٹیکنوکریٹس کے نام سامنے آئے ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے آج کے پروگرام میں جعوید چودری صاحب اپسا کومل اسلامہ سٹوڈیوز میں آپ دونوں کا بہت شکریہ اور ہمیں عبد المعیز جعفری اور سید مزمل شاہ جو تجزیہ کار ہیں دونوں اور صحافی وہ بھی ہمیں جوائن کریں ان کا بھی شکریہ جعوید صاحب میرے پاس آج دراصل ایڈ زیادہ ہے اور وقت کم ہے تو میں آپ سے ککلی یہ جانا چاہوں گا کہ اگر کلی طور پر ٹیکنوکریٹس کی حکومت ہو جیلانی صاحب آ جاتے ہیں حفیظ شیخ آ جاتے ہیں تو یہ فائدہ مند ہے یا نقصان دے ہوگی تو ٹیکنوکریٹس کی اور اس کے اندر کوئی سیاستدان نہیں ہوں گے اور اگر دو سیاستدان ہوئے تو بڑے بزرگ سیاستدار ہیں اور یہ جو گورنمنٹ ہے یہ میرا نہیں خیال کہ کوئی سات مہینوں سے کم رہے گی بلکہ کچھ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاہ یہ دو سال تک چلی جائے کیونکہ جو کرائیسز آنے والے دنوں میں پیدا ہو رہا ہے اس کرائیسز سے نیوڑنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ بڑی ہو اور اگر آئی ایم ایف کے ساتھ آپ نے معاملات تیہ کرنے ہیں تو پھر حفیظ شیخ صاحب جو ہے ایک ہارٹ کینیڈڈ ہے اور میرا خیال ہے ان کو ان کے زیادہ چانسز ہیں آج پاکستان پیوز پارٹی نے اپنے دونوں جو لوگ انہوں نے پیش کیا تھے میانواز شیخ کو انہوں نے اوپن کر دی ہے خود ہی انہوں نے ایک ٹکر جاری کروا دی ہے کہ ہم نے جلیل عباس جلانی صاحب کا کہا ہے اور تصدق حسین جلانی صاحب کا کہا ہے جو میرا نہیں خیال کہ میانواز شیخ صاحب نے قبول کیا ہوں گے اب یہ جو نگران پرائیم میسٹر ہے اس میں ایک بڑی درچک صورتیال ہے پاکستان میں 75 سال کی ہیسٹری میں پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ پرائیم میسٹر کو نہیں پتا کہ نگران پرائیم میسٹر کون ہوگا اور آپوزشن لیڈر کو نہیں پتا کہ نگران پرائیم میسٹر کون ہوگا لیکن جن کو پتا ان کو تو پتا ہے اور میرا خیال ہے دو تیل لوگوں کو پتا ہے اور اب یا میانواز شیخ صاحب کی چلے گی یا میانواز شیخ صاحب کی نہیں چلے گی جلانی صاحب جو ہے فورن آفس کے بڑے مجھے ہوئے کھلاڑی ہیں مختلف ممالک میں بشمول امریکہ پاکستان انڈیا میں رہے چکے ہیں اور امران خان کی پولیسی کا بھی بہت اچھا دفاع کرتے رہے اور پیپلز پارٹی تعلقات ان کے بڑے اچھے ہیں اور میں نے سنا ہے کہ ڈانل لو کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہیں حقیقت میں تو ٹھیک جو ایسا ہے میرا خیال ہے ٹھیک ہے کیونکہ انگلیش پول نہیں آتی ہے ان کو ایکسپوئیر ان کا اچھا ہے کوئی بیگج نہیں ہے کوئی بہت زیادہ خواب نہیں ہے ان کے اور یہ نہیں ہے کہ وہ دوبارہ کوئی فارم منیسٹر بننا چاہتے ہوں گے وہ صرف الیکشن کروائیں گے چلے جائیں گے جب تک انہیں کہا جائیں گے بیٹھے رہیں گے اور جب انہیں کہا چلے جائیں وہ چلے جائیں گے تو ایسا آدمی سوٹ کرتا ہے یعنی میں محسوس نہیں ہوگا کہ وہ ہیں یا شعباز شریف صاحب ہیں یا شعباز شریف صاحب ہیں چھنڈا لہرہ آکے وہ جانا چاہتے ہیں اس لئے وہ چاہتے ہیں کہ تین دن یہ گزریں پھر دو دن اگلے گزریں پھر آخری دن گزریں اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہو تو یہ ایک ایشو ہے شعباز شریف صاحب کو ان کا دل نہیں مان رہا ٹیکنو کریٹس کے معاملے ہیں شاہ صاحب ایک اور بڑی جو محسوس نکوی صاحب ہے وہ بڑے کاریگر ثابت ہوئے ہیں انہیں بنایا گیا تھا کہ وہ میڈیا کے شخص ہیں مالک مالکان میں سے ہیں سوست ہیں بارہ بجے اٹھتے ہیں انہوں نے کچھ کرنا نہیں ہے ان کو بنا دیں سب لوگ انہیں اتفاق کر لیا لیکن جو وہ بنے نا اس کے بعد انہوں نے سونا بند کر دیا وہ صبح اٹھتے ہیں اور رات تک کام کرتے ہیں تو وہ جو میاں شباز شریف صاحب کی سپیڈ تھی انہوں اس کو بیٹ کر گئے ہیں وہ اب وہ آپ دیکھیں نا وہ ازبکستان جا رہے ہیں وہ کپاس کا بیج لے کے آ رہے ہیں یہاں پہ نالے صاف کروا رہے ہیں تو ہر وقت وہ سڑک کے اوپر نظر آتے ہیں اور کام کرتے وہ نظر آتے ہیں مرکز میں اگر ایسا کوئی بندہ آ گیا نا جی تو پھر میرا نہیں خیال کہ دو اڑائی سال صاحب دعوی صاحب یہ نکتہ جو اٹھایا مضمل ہے کومن سنسیکل ہے لیکن جب آپ بیان کرتے ہیں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ حالات کتنے کمپلیکس ہیں اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی کو بہت زیادہ آپشنز نہیں ہیں اور یہ سوچنا کہ وہ مارچ سے آگے لے جائیں گے میرے خیال میں سسٹم کی لیجٹمیس کا بہت ایشیو ہو جائے گا تو سسٹم کو انہوں نے لیجٹمائز کرنا اسی ٹیکنو کریٹسن کو پرفارمنس بھی چاہیے اور الیکشن کروا کے اس کو دوبارہ سے ری سٹارٹ کرنا یہ کو فارمولہ بنتا ہو نظر آتے ہیں دیکھیں جو الیکشنز کا معاملہ ہے وہ بیسیکلی اس لیے لٹکا ہوا ہے کہ جب پیٹے ایٹ ٹوٹی نہ تو اس کا ملبہ ہے تو سب لوگوں کا خیال تھا کہ یہ ملبہ ہم میں تقسیم ہوگا کہ ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ آ جائیں گے پاکسن پیوز پارٹی کے پاس کچھ لوگ آ جائیں گے نون لیک کے پاس کچھ لوگ آ جائیں گے جے یو آئی کے ساتھ پاس پر لیکن وہ ملبہ تقسیم نہیں ہوا ایمد چوزی شیاض صاحب نے بڑا اعتراض کیا کہ ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ کو لوگ دیں گے ہمیں تو کوئی بندہ نہیں دیا ہے سوائی چوزی سرور کے وہ بھی ہم خود لے کر آئے اور وہ بھی کسی نے نہیں دیا ہمیں تو اب اس پہ وہ جو ملبہ ہے نا وہ اب مختلف جگہوں پہ جمع ہو رہا ہے ایک خیبر پکتونخواہ ہمیں ایک پارٹی بن گئی ہے اور ایک استحقام ہے پاکستان کے نام سے پارٹی بن گئی ہے کچھ لوگ جو آزاد الیکشن لٹ رہے ہیں تو اب پارٹیز کو بڑا خوف ہے کہ یہ لوگ اگر ان کو اسٹیبلشمنٹ بیک کر رہی ہے تو کل کوئی ہمیں ڈینٹ ڈالیں گے اور جو اگلی گورنٹ ہوگی وہ اس میں کسی کے پاس مجارٹی نہیں ہوگے اور اس کا جو گئر باکس ہوگا وہ آزاد امیدوار ہوں گے اور اس سے پھر گاڑی چل نہیں سکے گی اس لیے یہ الیکشن لٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ملبہ کسی سائٹ پر لگ جائے یا ہمیں مل جائے یا پھر باقیدہ واقع ایک کنگز پارٹی بن جائے اور ہمیں پتا چلے کہ یہ پارٹی ہے اور ہم نے اس کے ساتھ ٹکرانا ہے تو پھر ہم اس کے خلاف کمپین کریں یہ مین ایشو یہ ہے لیکن اسٹیبلشمنٹ کی طرف واپس آئیں فرنکلی اگر پاکستان کے اندر سیاسی طور پر یہ ملک ڈسفنکشنل رہتا ہے آپ نے تجربات کی بات کی تو سب سے زیادہ میرے خال میں حالیہ تجربہ جو عمران تجربہ ہے اس سے اسٹیبلشمنٹ متاثر ہوئی ہے اگر آپ کاؤسٹ بینفیٹ دیکھیں تو تمام جماعتوں میں سے اگر اس کو سیاسی جماعت آپ گردان دیں اسٹیبلشمنٹ نے کاؤسٹ پے کی ہے سب سے زیادہ سب سے زیادہ تو وہ تجھائیں گے کہ یہ معاملہ جو جلدی طے ہوں کہ نہیں نہیں انہوں نے بھی کاؤسٹ پے کی ہے طالع صاحب یہ جو پی ڈی ایم کی پارٹیز ہیں بلخصوص پی ایم ایل این جہاں پر انہوں نے کہا ایک ایک نیریٹیو کی جیت تو ہے جو نواز شریف صاحب کہا کرتے تھے کہ مجھے غلط نکالا گیا حکومت سے آج ہر بندہ جب پی ٹی آئی چیئرمن کی بات کر رہے کہ ان کے ساتھ اس وقت کیا سلوک رہے کہیں نہ کہیں ہمارے نیلیسز کے اندر یہ بھی بات اور سب لوگوں جو ان کے مخالفین تھے وہ اس کا بھی موازنہ کرنے دوہزار اٹھارہ میں کیا ہوا تھا تو اس سے پہلے یہ جو تمام چیزیں ہو گئیں ایک پورا سیٹ اپ بن گیا شہباز صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ان کے معاملات رہے ایک بڑی سٹرانگ بیس بنا دیا ہے انہوں نے پی ایم ایل این کی واپس جو ایک چیز مشہور تھی پی ایم ایل این کے بارے میں کہ they always fall out with these establishment تو شہباز صاحب نے وہ ایک سٹیپنگ سٹون بہتر بنا دیا ان کے لیے فاؤنڈیشن کو مزید ایک بار پھر سے بہتر کر دیا لیکن اسٹیبلشمنٹ کے cost بہرحال کافی high رہی ہے ان کی اوپر اگر آپ ریٹنگز لگائیں تو ریٹنگز کافی low ہوں گی تو وہ چاہیں گے کہ یہ تمام جنجال خود نہ چلائیں that's what my point is بالکل exactly میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جہاں ان کے نیرٹیف کی نواز شریف صاحب کی جیت ہوئی ہے لیکن اس کو اسٹیبلش پارٹی نہیں کر سکی ہے حالات تو واقعات جس طریقے سے بنے ہیں پچھلے کچھ ہفتوں کے اندر یہ بڑی ان کے لیے خاص طور پر unfortunate بات ہونی چاہیے کہ حالات آپ کے ہاتھ میں ہیں لیکن آپ اس کے around narrative building نہیں کر سکے اور آپ کا مخالف جس کو آپ کہتے تھے کہ وہ اس طرح سے غلط بیانی کرتے ہیں یا ایسے narrative building کرتے ہیں کہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے آپ نے خالی space کو اس طریقے سے جو ہمارا perception ہے اس کے اندر establishment بہت بڑا کوئی تعویز گنڈہ پیر ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ اس کے تعویز گنڈے ہمیشہ اس کی اوپر زیادہ اثر کرتے ہیں تو یہ سوچنا کہ ان کے جیب میں کوئی بہت بڑا plan ہے میرے خانون کو بہت زیادہ credit دینے کے متعادف ہوگا Your take I completely agree sir ہمارے ملک میں chaos theory جو ہے وہ چلتی ہے absolute random events جو ہیں وہ come together کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر at the moment جو best decisions لے سکے وہ فاتح ہوتا ہے جب وہ جیت چکا ہوتا ہے تو پھر وہ سب کو سمجھاتا ہے کہ یہ this is what I planned all along میں نے تو یہی سوچاتا میں کرنے کو یہی چاہتا تھا لیکن درحقیقت ہمارے ملک میں مجموعی طور پر ایک state of chaos ہوتی ہے اور وہ ہم سب کو پتا ہے ورنہ who would have planned these past five years تھاللت صاحب پچھلے پانچ سال اس طرح کوئی plan کرتا نہیں لیکن ہمیں سمجھائے کریں گے نتیجہ plan نہیں کیے plan تو کیا لیکن جو اس میں سے نکل آ وہ plan نہیں کیا وہ جس chaos کیا آپ بات کر رہے ہیں ہمیں لیکن یہ بھی سمجھائیں گے کہ ان کو پتا تھا کہ یہ ہی ہوگا ہزائرہ وہ جو آپ نے کہا کہ پھر they go along with the results مزمل تو اگر انتخابات ٹیکنوکریٹس کی حکومت نسبتاً بہتر کارکردگی سے کروا دیتی ہے تو extent اب وہ ہو گئے ہیں تو آپ کی خیال میں سیاسی جماعتیں بہت comfortable فیل کریں گی یا بہت uneasy رہیں گی جب تک یہ ambiguity ختم نہیں ہو جاتی کہ کون ہے کیا اس کی کارکردگی ہے وغیرہ وغیرہ دیکھیں نواز شریف صاحب کی واپسی اس شخصیت سے مشروط ہے جو نگران وزیر آزم بنیں گے اگر وہ ان کی مرضی کے ہوئے تو پھر لگتا یہ ہے کہ سپٹمبر کے لازم ویک میں وہ واپس آ جائیں گے اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر جس طرح سے آپ نے سیاسی جماعتوں کی بات کی وہ comfortable فیل کریں گے یا نہیں ٹیکنوکریٹس کی جو government ہوتی ہے وہ perform کر بھی لینا اس کے باوجود وہ political جو ایک representation ہوتی ہے وہ اس کا حصہ نہیں ہوتی اور اسٹری میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیشہ ٹیکنوکریٹس کو آٹوکریٹس ہی پسند کرتے ہیں بکوز وہ ایک عوام سے ہٹ کے ان کو ایک policy formation کر کے دے دیتے ہیں مجھے یاد ہے مین کیمپ میں ہٹلر نے لکھا تھا کہ سونر ایکیمل بڈ پاس تھو ایڈلز والد ان اگریٹ مین بی ڈسکورڈ بائی جنرل الیکشنز یعنی کہ الیکشنز سے بڑے آدمی نکل نہیں سکتے صرف ٹیکنوکریٹس سے چلا ہوا حالانکہ یہ منسٹ ہوتا ہے حساب کتاب جو اوپر ہو رہا ہوگا وہ تو ہو رہا ہوگا خود بھی انتخابات کے ذریعے اوپر آنے کے لئے کافی کوشش کی تھی ناکامی کے بعد انہوں نے یہ پھر لکھنا چلو کی الکل ایسی ہے جی نیشنل سوشلس پارٹی بنائی اور جس طرح سے ہماری پارلیمان میں ہم نے آرٹیکل فائیو سیٹ کیا تھا اوپوزیشن کو غددار کہہ دیا اس سے پہلے یہ جرمن پارلیمٹ میں ہوا تھا وہاں بھی سارے کومنس کو غددار کہہ دیا تھا ہم نے تو اسی طرح وہ اپیسوڈ ریپیٹ ہو شب شب بولے شب شب بولے ایسے ماہ آزنگا ایسے ایسے لیکن ایسا فیکشلی دلی صاحب بہت جگہ ہے یہ بات پر سے ایگری وید مزمویل کاسم سوری صاحب کی بات کروں ہمارے ہاں وہ دور کی وہ مثالیں ہیں جن کے ہم کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ ہو چکی ہیں ریالیٹی میں اگر ہم آ کے بات کریں بلکل آخمی جاویے صاحب اس کو آسکے جی گو ایڈ کمپلیٹ کر لیں مزمویل کمپلیٹ کر لیں میں نے کہا اس کو اینیبلنگ ایکٹ کہتے تھے نا وہاں پر جی بلکل اینیبلنگ ایکٹ خیر لگتا یہی ہے کہ جی جی انسیکیورٹی جو فیل کر رہے ہیں پولیٹیشنز وہ اس لئے کر رہے ہیں کہ تیکنوکریسی اگر پرفارم کر گئی تو ہم بلکل گیم سے آؤٹ ہو جائیں گے لیکن اینیبلنگ ایکٹ تو آ گیا لیکن جو گریٹ لیڈر تھا وہ اب جیل میں بیٹھا ہوئے اب اس کی حضر آئیں کیا بیرومیٹر ہوگا آپ کے نزدیک 30 سیکنڈ میں بتائیں گے جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ تمام طرف فرکشن کے باوجود انتخابات کے لیے جو سمت ہے اب ہاوائے ایوٹس کا وہ ٹھیک ہے میرا نہیں خیال کہ کوئی آج پرڈکٹ کیا جا سکتا ہے کیونکہ اگر آپ تمام پلیٹیکل پارٹی سے پوچھیں کہ کیا الیکشن ہو جائیں کہ ایک پارٹی بھی ایسی نہیں ہے جو کہے گی الیکشن ہو جائیں وہ کہیں گے الیکشن وقت پہ ہونے چاہیے ان سے پوچھیں بھائی یہ وقت پہ کروا لینے تھے وقت پہ کروا کیوں نہیں رہے کیوں آپ چاہتے ہیں کہ نوے دن کا ہو جائے پر اس سے آگے اور اگر آپ کے پاس سینسز ہو گیا تھا تو آپ نے کیوں رپورٹ وقت پہ ریلیز کیوں نہیں کی آپ نے ہلکا بندیاں وقت پہ کیوں نہیں کی اعتمام کرنا چاہیے تھا تو میرا نہیں خیال کہ ابھی کچھ کسی چیز کے بارے میں کوئی حتمی طور پہ کہا جا سکتا ہے یہ افواہ سازی ہوگی میں بھی کرتے رہتا ہوں آپ بھی کرتے رہتے ہیں کیونکہ لیکن ہوگا کچھ نہیں پتہ کسی کے پاس سب سے بڑی افواہ آپ نے یہ پھیلائی ہے کہ میں بھی کرتا رہا ہوں اپنے لیوٹ دیئر آپ کا بہت بہت شکریہ